پاڑی سے آئے پاڑی گڑھوال سے آئے آجائے کمار بشت سے آپ یوگی آدھتنات ہوئے تو یہاں آپ نے کیا سیکھا یہاں سے آپ کی کیا ساتھنا ہے دیکھیں میری پوری آدھاتمک جو ساتھنا ہے وہاں جو ہے گورک سپیٹ سے ہے نات سمپردائی سے ہے راز نیتی میں لوگ کلیان کری اویان کے ساتھ آگے بڑھنے کی جو بھی گر میں نے پرارمبی گروپ سے سیکھے تھے گورک سپیٹ یہاں سے اکیلے یا پیٹ یہاں سے لگ بھگ چار درجن سے ادھیک سکسن پرسکسن سواست سمندھی اور سیوہ کی پرکلپوں کو اکیلے ایک پیٹ یہاں سے سنچالیت کرتا ہے تو یہ چیزیں تو یہاں سے پرارمب ہوتی ہیں اس کے علاوہ دیش کے اندر نات سمپردائی سے جڑے بھی سفی اصطانوں کو کیا ہے جنتہ درشن کا وہ ہے اس کے علاوہ درشن کے ساتھ بھی ہم لوگ جڑے ہیں سیس سارجنک جیون میں لوگ کلیان کاری اس براد شروع ہم آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں یہاں پرینہ ہمیں پردان منتری موڈی جی سے ملی جن کے پرینہ سے آج ہم پردیش کے اندر اتنے بیاپک پیمانے پر نکیول انفرسٹرکچر ڈیبلومنٹ اور نویس کے کارکرموں کو آگے بڑھا پا رہے ہیں ابھی تو ایک بڑے پیمانے پر ہم لوگ پردیش کے اندر لوگ کلیان کاری کارکرموں کو سماج کے انتیم پایدان پر بیٹھے ہوئے بیٹھے تک مہنچانے میں بھی سفل ہو پا رہے ہیں آپ لائن آرڈر کی بات کر رہے تھے لائن آرڈر کی سمیسیاں آپ نے یہاں پہ یو پی کو اکثر انکاؤنٹر سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے اور آپ نے اس کو ڈیفنڈ بھی کیا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ گولی کا جواب ہم بھی بولٹ سے دیں گے تو یہ سب کرنے کے بات کیا آپ کو لگتا ہے کہ لائن آرڈر میں کافی امبرومنٹ آیا ہے آج بھی اکثر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اونناو ریپ کیس ہو گیا ایپل اگزیکٹیف کی دیکھیں اونناو کا ریپ کیس کے کانڈ کا یا اس پرکار کے گھٹنا کا لائن آرڈر سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک دوسرا ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جتنے بھی معاملے ہیں اس پرکار کے معاملے ایک سامانیہ اس سے جڑے ہوئے معاملے ہیں اور لوگوں کی مانسکتہ سے جڑے ہوئے معاملے ہیں اس میں بیعبک صدھار اور اس کو سنسکاروں کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی کا حصہ سوے بنانی کی اوشکتہ ہے ہمیں اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ پردیس کے اندر لائن آرڈر کے ستیتی بگت بیس ورسوں میں سب سے اچھی ستیتی میں آج ہے اور اس میں ایک طرف پرسازن کا آم جن کی پرتی سمبیدن سیل ہونا سکایتوں کا سمی بد دھنگ سے نستارن کرنا جہاں یہ مہتفون ہے تو وہیں ساتھی ساتھ دوسری اور یہ بھی مہتفون ہے کہ اگر اپراد ہی گولی چلا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جوان وہاں پہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا رہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا ہے اس کا جباب مجھے لگتا ہے کہ اس بحثہ میں ایک اپراد ہی سمجھے گا ایک ہسٹری سٹر سمجھے گا اس کا جباب اسی روپ میں پھر دے گا ابھی آپ جنتہ درشن کرنے آرہے ہیں یہاں پہ یہ جنتہ سے ملنے کے لئے جب میں آتا ہوں تو تو ان لوگوں سے ملتا ہوں اور ان لوگوں کی بات بھی سنتا ہوں آپ کو نیمیلہ